بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام سابق وزیر آزم پاکستان عمران خان کا کامران خان کو دیا گیا انٹرویو اب نہ صرف کام دکھا گیا ہے بلکہ بہت سی جگہوں پر سمناٹا چھایا ہوا ہے زلزلہ جو آیا ہے جس کی شدت نہ صرف وزیر آزم ہاؤس میں محسوس کی گئی بلاول ہاؤس کراچی سے ہوتا ہوا رائیون محل سے ہوتا ہوا ایمن فیل لنڈن تک جو زلزلہ آیا ہے اس کا اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کا مرکز بنی گالا تھا لیکن اب فیصلہ جنرل باجوا کے کوٹ میں ہے اور اب تمام تر نگاہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا پر لگ چکی ہیں لیکن رات گئے ایک گھناؤنا کھیل رچایا گیا ہے ایک پورا منصوبہ بنا لیا گیا ہے جبکہ عمران خان نے بھی کام کافی پکا کیا ہے اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور عمران خان اور مقتدر حلقوں میں ایک رابطہ ہوا ہے اور بڑے بریک تھرو کے حوالے سے اچھے نتائج کے حوالے سے بہت بڑا کلیم اس وقت سامنے آ چکا ہے یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کا یہ انٹرویو ہے اس میں کچھ اور بڑی اہم باتیں بھی ہیں میرے نزدیک اس انٹرویو میں تین پوائنٹس ہیں جو آنے والے وقت پر پورے کا پورا منظر نامہ بدل کر رکھ دیں گے ایک تو آرمی چیف کی تایناتی کے حوالے سے کہ پچاسی سیٹوں والا مفرور کیسے آرمی چیف سیلیکٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہو یہ تعلقات خراب کرنا میں نہیں چاہتا ہم صرف برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں دشمنی تو کسی سے نہیں ہے وہ بھئی دشمنی کی ضرورت کیا ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ملاقاتیں اور یہ تمام تر چیزیں لیکن برابری کی سطح پر تمام ممالک سے اچھے تعلقات رکھنا میرا نصب لین ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کوٹ سے مافی یہ عمران خان صاحب اب مانگنے والے ہیں اور انہوں نے یہ بات بھی کر دی کہ اگر مجھے بولنے کا موقع دیا جاتا تو میں ایکسکیوز کرتا اپنی الفاظ کو اور میں وہاں پر اسی دن یہ معاملہ حل کر دیتا لیکن ظاہری بات ہے کہ وقلہ کے دلائل مکمل ہو چکے تھے اور یہ ایک بنیادی فرق ہے عمران خان نے اور ان بدماشوں کے ٹولے میں عمران خان نے آج تک کسی ادارے پر کیچڑنی اچھالا کسی ادارے کو کمزور نہیں کرنا چاہا اپنے سیاسی مفاد کے لئے کیونکہ obviously اس کے لئے سیاسی مفاد سے اس کا جو ملکی مفاد ہے وہ بہت زیادہ مقدم ہے وہ قریب بھی نہیں آتے موازنہ بھی نہیں بنتا جتنا عمران خان کو میں سمجھتا ہوں اور اس وقت بھی عمران خان صاحب نے یہ جو بات کہی ہے یہ اداروں اور ملک کے مفاد میں ہے لیکن اس کا یہ مطلب قطن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اپنے موقف سے اپنے سٹانس سے اپنے بیانیے سے ایون اس انٹرویو کے اندر بھی عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں نے زندگی میں ایسی فاشزم نہیں دیکھی کہ گمنام نمبروں سے کال کر کے لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے اور عمران خان صاحب نے یہاں تک آ کہ میں نے شہباز شریف سے پوچھا انہوں نے ٹویٹ کر کے بھی شہباز شریف کو مخاطب کیا کہ یہ جو گمنام نمبروں سے میڈیا کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں بتاؤ یہ تم ہو اگر تم نہیں ہو تو بتاؤ کہ گمنام نمبروں سے یہ کالیں کون کر رہا ہے اب عمران خان صاحب نے جو ڈیفر کرنے کی بات کیا ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی اس کی ڈیفرمنٹ ہو جائے نیا جو بھی شخص آئے چاہے عمران خان آئے چاہے کوئی بھی آئے وہ ایک بالکل سیکنڈری چیز ہے کوئی منڈک لے کر آتا ہے تو وہ اپنے آگلے آرمی چیف کا تائین کرے ملک اس کے ساتھ ہو قوم اس کے ساتھ ہو قوم اسے امپاور کرے یہ اہم ترین فیصلہ لینے کے لیے کیونکہ پاکستان میں پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا اب یہاں پر یہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا کمال کا آپ اسے ان سوئنگ یورکر کہہ سکتے ہیں اور اب بہت سے ہم خیال ان کے نواز زردہ ان سب پر سکتا چھایا ہوا ہے اور توسیق کو اپنے فائدے کے لیے کیونکہ ان کے اپنے صافی کہہ چکے ہیں شباز شریف صاحب توسیق دینا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں زرداری صاحب اپنے فائدے کے لیے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں لیکن توسیق کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے والے اب یہ بیٹھ کر ضرور سوچیں گے کہ یہ عمران خان نے ہمارے ساتھ کر کیا دیا ہے لیکن اس کے بعد ایک پورا منظم پروپیگنڈا چلایا گیا غریدہ فاروقی صاحبہ کا ٹویٹ ہمیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں عمران خان آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو دوسری ایکسٹینشن دینے کے حامی بن گئے سینئر صحافی کا عمران خان کے ساتھ انٹرویو بھی آج نشر ہوگا روکا نہیں جا رہا ساپ بازے لگ رہا ہے کہ نہ کہیں کوئی پیشرفت ہوئی ہے اور اس سب کے اندر کہا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ ڈیل کوسٹن باک آگے انہوں نے ڈال دیا ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ آج انٹرویو کیوں نہیں روکا گیا یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ غالباً عمران خان اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈیل تو نہیں ہو گئی اس کے ساتھ تلت حسین صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اب آرمی چیف کو منانے کی اپنی طرف سے یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جی اب ایکسٹینشن نہ لیں کچھ دنوں پہلے تک ان کے جو وزیراعظم صاحب ہیں شباہ شریف صاحب وہ ایکسٹینشن کے حامی بنے ہوئے تھے ان کے اپنے صافی یہ بات کر رہے تھے تلت حسین صاحب لکھتے ہیں کہ جنرل کمر جاوید باجوا will make the second biggest mistake of his career اب پتہ نہیں یہ پہلی سب سے بڑی غلطی کسے کہہ رہے ہیں غالباً خان صاحب کوئی کہہ رہے ہوں گے اور تبدیلی آپریشن کو کہہ رہے ہوں گے کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری اپنی زندگی کی اپنے career کی سب سے بڑی غلطی کریں گے اگر وہ ایک اور extension کو accept کر لیتے ہیں no matter how limited چاہے وہ جتنی ہی چھوٹی سی extension کیوں نہ ہو یعنی obviously جو ایک period of time ہے ایک مہینہ ہو سکتا ہے دو مہینہ جو legally ایک نئے elections کے لئے ضروری ہوتا ہے the first cardinal mistake was to take off the first extension پہلی extension جو لی وہ بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی اور اب دوسری extension یہ لینے جا رہے ہیں البتہ اس وقت انہوں نے سوال نہیں اٹھایا جن کی یہ وظیفہ خور ہے انہوں نے بھی تو ووٹ کیا تھا اس extension کے لیے اب جی اور انہوں نے ان کے صافی بھی میدان میں آگئے اور آرمی چیف کو بتایا جا رہے ہیں کہ نہیں جی extension نہیں لینی ایک حالیہ محفل میں شرطیہ انداز میں کہا گیا کہ توسیع نہیں لی جائے گی اور ایسی خبریں دینے والوں کو چالنج دیا گیا کہ اگر خبر غلط ہوئی تو کیا وہ معافی مانگیں گے اب یہ ایک اور ان کے صافی کہہ رہے ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا میں سمجھتا ہوں انہیں اتنی importance بھی نہیں دینی چاہیے لیکن ظاہری بات ہے یہ اس طرح کے پرابیگنڈا میں بڑے پیش پیش ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے ذاتی خیال میں ایک بار اعلان کے بعد توسیع ملنا بہت مشکل ہے تو اب یہ چیزیں بھی کہی جا رہی ہیں وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب کے بیان کے بعد بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہے ہیں کہ برف پگل چکی ہے تو شیخ رشید جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا اور یہ رات گئے اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے عمران خان کے سیاسی تحادی اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی سینئر قیادت اور مقتدر حلقوں کے درمیان رابطہ ہوا ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ اور پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ان میں رابطہ ہوا ہے جس کا نتیجہ بھی سامنے نہیں آیا لیکن جلدی بہتری آئے گی بہت جلد بہتری کی امید ہے اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ فوج اماریہ اور عمران خان سمیت کوئی بندہ فوج کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا جو غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے ان کا قیرہ تھا کہ عمران خان فوج اور اولیہ سے محاضر آئی نہیں چاہتے لیکن محاضر آئی ختم نہیں ہو رہی جس کی وجہ شہباز گلد سمیت کچھ ایشیوز ہیں شیخ رشید نے کہا کہ سبل ملٹری تعلقات کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہر حکومت کے درمیان تناؤ رہتا ہے اور نواز شریف نے تو اس سے پہلے جو کچھ کیا سارے آرمی چیف سب سے زیادہ لگائے ان کا تناؤ رہا تو میں اس چیز کو زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دیتا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے طریقہ اکار سے سوچتی ہے اور سبل حکومت اپنے طریقہ اکار سے ڈس اگریمنٹ سوتے ہیں سوچ کا زاویہ مختلف ہوتا ہے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ اس چیز کو بنا دیا جاتا ہے لیکن اس سب کے اندر انہوں نے یہ کہا اور راولپنڈی سے اچھے تعلقات رکھنے کے حوالے سے یہ شہرت رکھتے ہیں شیخ رشید صاحب لیکن اس معاملے میں انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں اگر یہ معاذر آئی ہوئی میں عمران خان کے ساتھ ہوں گا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر عمران خان کہتے تو وہ فوج اور ان کے درمیان صلح کے لئے کردار ادا کرتے لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس مسئلے میں نہیں آنا شیخ رشید صاحب کو خان صاحب نے ایک وقت پر منع کر دیا اور وزیر داکلہ نے کہا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کے عمران خان کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے تو میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا روں گا اور انہوں نے ثابت کیا شیخ رشید سے سب لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ شاید عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن اب ان کی طرف سے یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر ترین لیڈرشپ جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ ملی ہے معاملات پیہ ہوئے ہیں بہت جلد اچھے نتائی جائیں گے پوزیٹیو ریزلٹس آئیں گے اور ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کا انٹرویو کام کر گیا ہے ہو کا عالم ہے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہو چکے ہیں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے اور جو یہ اقدام اٹھانے والے تھے اب اس اقدام سے پیچھے اٹھیں گے کیا کریں گے معاملہ اس وقت ظاہری بات ہے آرمی چیف کے کوٹ میں بھی آئے کہ وہ اس سب کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہم کنفرم کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات